اسلام علیکم السلام کیسے ہو سر کیسے ہو ساجی کیا کر رہے ہیں ابھی وہ ٹرپنگ کے لیے چیک کرنے کے لیے چلو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہے ٹرپنگ سین اوکی اچھا اب یہ بکس ہم نے کھولا ہے اچھا ٹھیک ہے جی اس کا کون سے یہ ٹرپنگ کا نظام ہے اچھا یہ ڈارک ہوا ہے اچھا یہ ڈارک ہے اس کا بھی موٹر چیک کرتے ہیں موٹر کا مسئلہ ہے یا بکسے کا مسئلہ ابھی اس کو نکالتے ہیں اچھا اس کے کنیکشن یہ لگی ہوئے اچھا موٹر کے اچھا یہ موٹر کے کنیکشن لگی ہوئے اہا ادھر سے آئے ہوئے یہ دیکھو اچھا یہ موٹر کی ٹھیک ہے ریڈ اور یہ چیز ہے یہ اچھا اور یہاں پہ گلوٹ یہ علیہ دہ ہو گئے ہیں ابھی موٹر کو چیک کرتے ہیں موٹر میں مسئلہ ہے یا سٹارٹ کنٹرول بکس میں مسئلہ ہے اچھا یہ موٹر کی ہے یہ موٹر کی کی موسیقی 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 نہیں آرہی ہے بیجلی نہیں آرہی ہے کدہ تار میں جوڑ لگوا ہے ایک دو ہی آپ کے پاس جوڑ لگوا ہے دوسرا دوسرا ادھر لگوا ہے کلوڑ در چیکر کرتے ہیں ادھر شاید مسئلہ ہوگا چلاو جی یہ تار جلی ہویا ہے اس کا مسئلہ تھا یہ دیکھو اس لیے نہیں چل رہا ہے یہ ہو گیا یہ تار سوڑے آپ نے بھریک لگایا ہے یہ تار موتی لگایا ہے بیٹا جی لگنی چاہیے سات انتیس کی تار سات انتیس کی وہ پہ ترین کام کرتے ہیں کام اچھا کر لیتے ہیں اس کی وجہ سی بھی مسئلہ کر جاتے ہیں الٹے درپ ہو جاتے ہیں اچھا درپ ہو جاتے ہیں ہلکی تار ہو تو درپ ہو جاتے ہیں کیوں وہ آگے جی سر جی لگیا ہے جو جی سر آجاتے ہو در اچھا سر اچھا سر کتنے الٹے جا رہا ہے اچھا سر اس کو کیا بولتا ہے ٹانگ ٹسٹر یا میٹر 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 پھر بھی کرنگ نہیں آرہا ہے کرنگ نہیں آرہے یہ پارڈ بڑھ گیا ہے چھوڑ پارڈ اچھا سر یہ چھوڑ پارڈ اچھا سر اب یہ دا چکرت ہے اچھا جو اس چلتے ہوئے تھا اچھا ابھی یہ الٹے جا اس کے چکرت ہے اچھا کتنے الٹے جا رہا ہے اس کے دو سو دو سو پینٹیس جی دو سو پینٹیس اب الٹیس ٹھیک ہوگی نا ٹھیک ہے جی اب مشین چیک کریں گے ابھی مشین چیک کرتے ہیں اچھا ابھی وہ در پیپ لگ ہوگا ہے جی پیپ وہ سامنے لگ ہوگا ہے یہ کھو میں موٹر لگی ہو یہ در اچھا آواز آ رہی ہے آواز آ چکی گی یہ پیپ بھی لی گئے یہ پیپ رہی ہے یہ پیپ رہی ہے یہ لوڑ ہے موٹر کا اچھا یہ لوڑ کتنے لے رہے فور اشاریہ فور چار اشاریہ چار چھے کہ یہ لوڑ ہے آواز آدھر پانی دکات ہے آپ کو یہ سبی کا پیپ لگا ہوا ہے ساجی یہ کونسی سامنے لگی ہوئی یہ زیرو پچھتر زیرو اشاریہ پچھتر جی تو اس کا پریشر تو کبھی زیادہ نہیں جی یہ کیوں یہ اس کی وجہ سے یہ اکھو ہے آئیے کام سے کامرے خال میں فی سپٹ پر پھٹنگ اس کی اچھا جی اپنی پھٹنگ اوپر ہوگی جی اتنا پریشر زیادہ ہوگیا آپ کو بھی بتایا تھا کہ آپ یہ ٹیم ہوگیا ہے جی مانگا یہ دو سو فٹ پر پھٹنگ کرو پریشر کم ہو جاتا ہے ابھی یہ فٹنگ ہے تیس فٹ پر تیس فٹ پر انہوں نے یہ پیپ لگائی ہو رہا ہے اور یہ پیپ وہاں لیگ بھی تھا جی لیگ بھی تھا اس کی وجہ سے پریشر کم ہے پھر بھی تھوڑا سا تھوڑا سا کم ہے پریشر ورنہ اگر اس کے ساتھ وہ لگا ہوا تھا پھر تو پریشر کابی زیادہ ہوا تھا جی 0.75 جی اب یہ ہو گیا اوکی جی یہ ہو گیا اچھا اس میں اور وہ ٹرپنگ کا بسنا تو نہیں ہے بھار ٹرپنگ کا حل ہو گیا حل ہو گیا اچھا وہ ٹرپنگ سے ٹرپنگ کے بارے میں 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 نے آپ سے پوچھا تھا کہ ٹرپنگ اگر کر دیا وہ بار بار اور لائٹ صحیح ہو تو پھر کیا کریں گے کیا رہو وہ ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاکستان میں الٹیج کا مسئلہ بن جاتا کبھی الٹیج زیادہ ہو جاتے ہیں زیادہ ہو جائے الٹیج انپیر اس کے بڑھ جاتے ہیں اچھا اور اس کی وجہ سے یہ ٹرپنگ کرتے ہیں اچھا اور دوسری پاتھ یہ الٹیج کم ہو جائے 220 سے کم ہو جائے الٹیج اس کے انپیر بڑھ جاتے ہیں پھر بھی موٹر کے اچھا اس میں لگتا ہے چھے تو اگر وہ ٹرپنگ کر رہا ہو بار بار تو کونسی لگانی چاہیے پھر لگانا ہے دس کا لگانا ہے دس کا اور ایک اچھا پانچ اگر موٹر ہو تو اس میں کونسی لگی ہو تھی بریکر اس پہ بریکر پندرہ کا بھی لگا سکتے ہو لگا سکتے ہو اگر ٹرپنگ کر رہا ہو بار بار تو پھر ٹرپنگ نہیں کرے گا یا کم کرے گا میں نے ایک ویڈیو بنای ہوئی پہلے اس کی پر اچہ لیکن وہ کہہ رہا کہ میرے والا جب ہمانے بار بار hنا ترپ کر رہا ہے تو اس کا ایک option تو یہ ہے بار بار have tripping ہوتی ہے ایسی ہوتی ہے موٹر میں فارٹ ہو اچھا پھر بھی tripping ہوتا ہے اچھا یہ بھی مسئلة ہوتا ہے اچھا نا کہتا ہے یاد یہ tripping ہوتا ہے اس کا بھی مسئلة ہو سکتا ہے یہ بھی مسئلة ہو سکتا ہے موٹر جام ہو جائے اس کے کون سے انپیرار ہوتے ہیں جی 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 اسٹیٹ جو پم میں لگ ہوتے ہیں وہ بھی جام ہو جائے اس کی بھی وجہ سے ٹرپنگ ہوتی ہے موٹر میں خرابی بھی آ جائے پھر بھی ٹرپنگ ہوتی ہے اگر بار بار ٹرپ کر رہا ہے پانی آ رہا ہے پرشاہ ٹھیک ہے پھر اس کا بریکر ترقیل کر رہا ہے یا تو پھر وہ ڈاریک چیک نہ کریں جیسے وہ اٹھا کے بریکر کا تار اٹھا کے وہ کر سکتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اور کریگر کر سکتا ہے یہ عام بندہ نہیں کر سکتا ہے اس کی وجہ سے وہ نئے سرکٹ ہو جائے مکمل ویر وغیر جل جائے نقصان زیادہ ہو جائے تو اگر پانی صحیح دے رہا ہے بار بار ٹرپ کر رہا ہے پھر وہ بریکر کا مسئلہ ہے اور اگر پھر بھی نہ ہو تو تار جو بیچ میں پڑی ہوتی ہے جو کیبل جا رہی ہے بجلی کی تو اس کا مسئلہ تو نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اتار باریک لگی ہوئی ہے اور پھر بھی مسئلہ ہوتا ہے اتار باریک ہوتی ہے اس کے ساتھ گاہ ہوتا ہے الٹے ڈرپ ہو جاتے ہیں